حکومت کی جانب سے یہی کہا جا رہے کہ جی لسٹوں کی تیاری ہو رہی ہے اور ہم یہ کوشش کریں گے کہ جو مستحق افراد ہیں ان تک یہ رائشن پہنچے تاہم کچھ مخیر حضرات کچھ تنظیمیں جو ہے وہ کوئٹہ کی مختلف شعروں پر ہمیں نظر ضرور آتی ہیں جو وہاں پر لوگوں کی امداد بھی کرتی ہیں کھانے پی نکیشہ بھی فرام کی جاتی ہیں تاہم اس میں سب سے بڑا جو ہمیں ایشیو نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ وہاں پر جو روزمرہ جو کام کرنے والے مزدور ہیں ان کی بجائے جو جو پیشاور لوگ ہیں وہ اس چیز کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں اور وہ لوگ جو صفیت پوش ہیں جو کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلاتے وہ اس وقت بھی گھروں میں مقیم اپنی حکومت کے جانب دیکھ رہے کہ آیا حکومت کو اس طرح کا کچھ ٹھوس میکینزم بنائے کہ جس کی وجہ سے ان کو ایڈینٹی فائی کیا جا اور پھر ان تک جو ہے وہ مدد کی جا سکے پیشاور لوگ ہمیں کوئٹہ کی شہروں پر مختلف شہروں پر ہم دیکھتے ہیں کہ نظر آتے اور وہ اس چیز کا فائدہ اٹھاتے ہیں کہ جو مخیر نظرات جو اپنے گھروں سے نکلتے ہیں اور ان کی امداد کرتے ہیں اس چیز کا فائدہ جو ہے وہ اٹھا لیتے ہیں اور غریب اور مستحق افراد ساتھ ہی ریگا میں یہاں پہ جوائن کیا ہے سینئر تجزیہ کار اور انکر پرسنڈ ڈاکٹر مویر پیٹ زادہ صاحب نے ڈاک ساب بہت شکریہ آپ کے وقت ڈاک ساب آپ جو مجموعی طور پر صورتحال دیکھ رہے ہیں ملکی راشن لوگوں کے گھروں تک پہنچ نہیں رہا فاقوں کی نوبت آ چکی ہے لوگ سڑکوں پر آ چکی ہیں تاکہ کوئی مخیر حضرات آ کے ان کی مدد کر جائے لگتا بظاہر یہ نہیں ہے کہ حکومت نے شاید ہاتھ جھال لیے ہیں اس سارے مددے سے کہ یہ کہہ کر کہ لوگ ڈاؤن کرنا کوئی آسان کام نہیں ہے لوگوں کے گھروں تک راشن نہیں پہنچایا جا سکتا تو اس بیان کو لے کر اس چیز کو مزید ڈلے کیا جا سکتا ہے نہیں آسا ایسا نہیں ہے ایکچلی لوگ ڈاؤن کے پریشر کی وجہ سے پاکستان کی صوبائی حکومتوں نے وفاقی حکومتوں نے اپنے لیے ایک اس قسم کا چیلنج اور اس قسم کی ذمہ داری اپنے اوپر ڈالی ہے جو انہوں نے ٹیلیویجن کے اندر پریس بریفنگ میں تو اپنے قبول کر لی ہے میٹنگ کے اندر بیٹھ کے لاہور کراچی کے اندر اسلامباد میں تو قبول کر لی ہے در حقیقت پاکستان کے پاس ایسا کوئی لوگسٹک دھانچہ ایسا کوئی سٹرکچر جو ہے گارمنٹ کے لیول پہ نہ کبھی تھا نہ ہے اس وقت نہ ہو پائے گا جس کے ذریعے اس قسم کی ذمہ داری جو ہے وہ پوری کی جا سکتی جو کہ میڈیا نے بھی ایک اس میں اب میڈیا اور یہ چیز کا پہلے ہی خطرہ تھا کہ اب سے ایک ہفتہ پہلے جب سارا میڈیا کہہ رہا تھا کہ لاکڈاؤن کر رہے ہیں تو ایک ہفتہ کے بعد وہی میڈیا وہی پبلک فیجرز جو ہیں اور وہی اوپوزیشن جو ہے اسی چیز کو اپریڈ ایسایز کرے گی جو چیز پہلے کر لی ہے آپ دیکھیں کہ سندھ کی حکومت بھی کہیں پر بھی سپلائی چینج جو ہے وہ پروائیڈ نہیں کر پا رہی لوگوں کو ان کو بھی شدید مسئلہ ہے اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ سندھ کی حکومت انکورپنٹس ہے اصل میں جو چیلنج اپنے لیے سیٹ کیا گیا ہے وہ پبلک سیکٹر آرگنیزیشن پورا کریں نہیں سکتی اس قسم کا تو کام یا تو فوج کر سکتی ہے لیکن یہ چیلنج فوج کے سائز سے بہت زیادہ پڑا ہے یا اس میں یہ تھا کہ پرائیڈ آرگنیزیشن جو ہوتی ان کو کوڈنیٹ کیا رہا تھا وہ کر سکتی یا یہ ہوتا کہ سٹور کھلے رکھے جاتے چوبیس گھنٹے اور لوگوں کو ان تک آنے دیا جاتا اور وہاں پہ سپلائی ایفیکٹیو دی جاتا ہے یہ جو چیز اور مفروضہ لوگوں کے سامنے پریزنٹ کیا گیا ہے کہ ہم گھر کر آپ کو آٹا چینی دال اور چیزیں پہنچائیں گے یہ بالکل ایک بوگس آرگیمنٹ تھا یہ کبھی ممکن ہی نہیں تھا اور اب حکومتیں اس چیز کے اندر پھرس گئی ہیں بہت جلدی ان کو احساس ہوگا اس سے اب عجیب و غریب قسم کا کرائیسس جو ہے وہ کھڑا ہو جائے گا اس کے علاوہ ایک ایڈیشنل پرابلم پاکستان میں یہ ہے کہ پاکستان میں ایک کوئیلیشن گارمنٹ ہے کل رات کو سی این این میں ایک جینرل جو تھے جو پہلے افغانستان میں کام کر چکے ہیں وہ پسچان آمان پور کے ساتھ یہی ایسپرین کر رہے تھے کہ امریکہ کے اندر بھی ایک کرائیسس یہ ہے کہ امریکہ میں چونکہ پچاس سٹیٹس ہیں وہاں ڈیفرن سٹیٹ گارمنٹ ہیں کہیں ڈیموکریٹک گورنر ہے کہیں ریپبلکین گورنر ہے وہاں کارڈینیشن نہیں ہو پاری اور فیڈل گارمنٹ کو امیجنسی لگا کے کارڈینیشن کرنی پڑے گی پاکستان میں بھی ہے کہ سن گارمنٹ اپنا کریڈٹ لینا چاہتی ہے پی ایم ایل این پنجاب میں اپنی کرسیزم سے کریڈٹ لینا چاہتی ہے بہت سے لوگ میڈیا میں کریڈٹ لینا چاہتے ہیں اور وفاقی حکومت کو کارڈینیشن کی ضرورت ہے وہ کارڈینیشن آسان نہیں ہے ہندوستان میں بھی یہی کرائیسس کھڑا ہو گئے لیکن ڈاکسا مقامی انتظامیاں کو اگر فعال کر لیا جائے وہ قومی اسمبلی کے میمبران یا صوبائی اسمبلی کے میمبران جن کے حلقے وہ اس سے تو اپنی واقفیت رکھتے ہیں نا اگر ان پہ اعتبار کر لیا جائے تب بھی یہ میکنزم نہیں بن سکتا میرا بھی خیال کہ میڈیا کے پاس اس کا کوئی سلوشن ہوگا سلوشن تو حکومت کو اور فوج کو ہی الٹیمنٹلی نکالنا پڑے گا میں جو چیز کہنا چاہ رہا ہوں جس قسم کی ذمہ داریوں کو لے لیا گیا ہے جس قسم کی کلیم کر لیے گئے ہیں وہ پاکستان جیسی غریب ریاست کے پاس اس قسم کی مینجمنٹ اپلیٹی کبھی ستر سال میں نہ تھی نہ ہونے لگی ہے جو کبھی کیپلیٹی تھی ہی نہیں اس قسم کی مینجمنٹ کرنے کی وہ اچانک کہاں سے پیدا ہو جائے گی وہ پرائم منسٹر کے دعوے کرنے سے چیف منسٹر مراد شاہ صاحب نے بہت دعوے کیے تھے سن میں لیکن ریزلٹس تو اس کا زیرو ہے بالکل تو یہ کلیمز کر لیے گئے یہ باتیں کر لیے گئیں اس کا ریزلٹ زیرو ہے باتیں تو بہت بڑی بڑی کرلی ہیں ڈاکس سب ہمارے ساتھ ہی رہے گا اس سے بیج ارشاد عارف صاحب نے بھی ہمیں جوائن کی شاہ صاحب آپ کی طرف آنگی اور اسی نکتہ نظر کو آگے لے کر چلیں گے حکومت نے بہت بڑا پلان کر دیا ہے جس کو ابھی تک عمل درامت کرنے کے لیے کوئی ان کے پاس روڈ میپ نہیں ہے کوئی ٹیم نہیں ہے الوکیشن کیسے ہوگی صرف بجٹ کا مسئلہ نہیں ہے ہر ہر شخص تک ہر ہر انسان تک کھانا پہنچانا ہے راشن پہنچانا ہے اور اس میں زیادہ تر لوگ وہ ہیں جو سوپر سٹورٹ تک رہسائی نہیں رکھتے ہیں عام مارکیٹس میں جا کر اپنے لیے شیخ و دنوش خریدتے ہیں کیسے ہوگا اس کا سولیوشن آپ کو کیا لگتا ہے ٹکی ہے پندرہ جنوری سے مدیر اعظم صاحب خود کہتا ہے کہ پندرہ جنوری کو ہمیں ہیل مور ہم نے پہلی میٹنگ کی اور اس کو سوچنے شکل کیا تو اصل پہ یہ سوچنے کا پروسس جو تھا وہ بہت ہی سلو رہا اسی وقت ہی یہ ساری چیزیں سوچنی چیزیں اور پھر عمل دراما کرنا تھا مثلا ہمارے پاس کیا ہے ہمارے پاس صورت ہے نظرکار لوگ ہیں جو خود پر خود کام کرنا جاتے ہیں غریبوں تک کچھ نہ کچھ اپنی جیب سے بھی اور مدد کر رہا ہے تو وہ بھی پہنچانا چاہتے ہیں ہمارے پاس سوچ ہے ہمارے پاس حقیاتی ادارے ہیں ہمارے پاس سکتے سیچرز گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں لاکھوں کے قدادات میں کوئی کام نہیں لیا ہے وہ سرکاری ملازمی جو ہمارے ادارے بان کر چکے ہیں ان سب کے ذریعے فوج کی نگرانی میں اور اندارمی کی نگرانی یہ کام ہو سکتا تھا لیکن سب سے پہلے جو بنیادی ضرورت حکومت کے کرنے کی تھی وہ تھا جو ایک ڈیٹا بیس پنتا جو نے یہ معلوم کر دی کس کیا جانتا کہ کتنے لوگ ہیں جو لاکھ ڈاؤن سے بے روزدار ہوں گے سباری آبادی تو بے روزدار نہیں ہے سباری آبادی ضرورتمند پہ ہی نہیں ہے افتانہ خاصتہ جو لوڑی کلاس ہے میڈل کلاس ہے اپر کلاس ہے وہ تو ضرورتمند نہیں ہے ضرورتمند تو وہ کلاس ہے جو سہاری دار ہے جو بے روزدار ہوں گے جو ریڈی لکھاتے تھے یا وہ نہیں لکھا پا رہے ہیں جس کا کاروبار بند ہوا ہوا ہے جو مزدوری کرتے تھے محنت کرتے تھے راج تھے وہ لوگ ہیں جو گھروں میں بیٹھے ہوئے ہیں ان تک تو پہنچانا تھا اور حکومت نے تو ایک فانڈ بھی الوکیٹ کیا اور لکھائیر حضرات بھی ضرورتمندی داتوں کی طلعات میں اشاء صاحب آپ کی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں اگر یہ مسئلہ سب کا نہیں ہے بلفرض کہ پچیس فیصد عوام ایسے ہیں جو خط غربت سے نیچے زندگی گزار رہے ہیں اگر یہ معاملہ یہ مسئلہ سب کا نہیں ہے تو پھر پچیس فیصد اور تیس فیصد لوگوں کا مسئلہ کیوں نہیں حل کر پار یہ حکومت ابھی ہم سوچ در پہلے بات کر رہے تھے کہ سوپو پاورز بھی اس معاملے کو نہیں حل کر پاری ہیں تو پھر پاکستان تو آپ کو پتا ہے کہ کس طرح مشکلات کا سامن کر رہا ہے میں نے جو افتدا میں بات کی جو بات کے افتدا میں کرنے کی تھی وہ یہ تھی کہ آپ ایک دہتا دیس بناتے نمبر ون نمبر دو لوگ جو منشن کے جاتے تھے کون لوگ یہ سامن کریں گے میں نے تیچرز کی نشانتی کی ہے میں نے جو انجیوز ہیں بڑی بڑی جن کے پاس اداروں کی درداد سے لوگ ہیں رضاکار ہیں وہ موجود ہیں اور اس کے علاوہ جو ٹائگر فوسٹ یہ اس وقت بنائی جا رہی ہے یہ پہلے بن سکتی تھی ملدیاتی اداروں کے جو ارسان تھے وہ محلے محلے میں کلی کس میں واقف ہوتے ہیں کہ جہاں غریب کون ہے بیروزگار کون ہے کس دھر میں راشن ہی ہے یہ کام دلے ہوا ہے کہ سکتیہ سے مشکرات پیش آ رہی ہے اگر یہ پہلے کام کر دیا جاتا لاکھ راؤن کا بیشتہ بات نہیں کیا جاتا ابھی تو یہ جلسی لاکھ راؤن ہے اگر سکتا ہنے لاکھ راؤن کرنا پڑا جس پھر بڑا علویہ جنم دے سکتا ہے مران خان کی بات درست ہے لیکن جو ان کے اپنے کام کرنے کا ہے وہ بھی انہیں ہی 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 کیا اور اس میں بھی وہ تاخیر کر رہے ہیں جس کی وجہ سے ہمیں ہی علویہ دیکھنا پڑ رہا ہے کہ لوگ کیوں ہیں شاہ صاحب کتا کلامی کی معذرت چاہتا ہوں یہاں پہ ہمیں جوائن کیا ہے فرداز شمیم نکوی صاحب نے ان سے آپوزیشن رہنوما ہے فرداز شمیم نکوی صاحب جو ساری صورتحال آپ دیکھ رہے ہیں سن میں لاکڈاؤن سب سے پہلے ہوا وہاں پر انتظامات سب سے پہلے ہوئے راشن کی تقسیم کے لیے رقم سب سے پہلے جاری کی گئی لیکن ابھی بھی دیکھنے میں یہ آرہا کہ نو روز ہو چکے لاکڈاؤن کو غریبوں تک راشن کی فراہمی یقینی نہیں بنائی جا سکی کیا آج سمجھتے ہیں کہ اس ساری صورتحال میں یہ ایک کتنا مشکل کام ہے اور اس کی فراہمی ہونے تک مزید کتنا وقت درکار ہوگا پہلی چیز تو یہ ہے کہ حکومت وقت کو پہلے اس چیز کے انتظامات پورے کرنے چاہیے اور پھر اس کے آدان میں مانچے اس کے ایک طرف لوگوں کی امید بن جاتی ہے اور پھر ان کی امید روحتی ہے یہ چیز جو ہے وہ پینک بھی کریئٹ کرتی ہے اور لوگوں میں شک و شکاہ سے زیادہ دیں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو لوگ راشن پاڑ بھی رہے اس کے اندر اس وقت یہ سفر کرنا کہ کون ضرورت مند ہے کون ڈیلی بیج اندر ہے کون غربت کی وجہ سے مانگ رہا ہے بہت مجھ سے لوگ رہے ہیں ایک اور مسئلہ جو آ رہا ہے وہ یہ آ رہا ہے کہ لوگوں کو کیونکہ یہ نہیں پتا کہ لوگ ڈاؤن کم تک رہے جا اور آئندہ اتنے وقتے بعد کوئی اور بھی راشن باتے گا یا نہیں باتے گا تو ان سب کی کوشش ہی ہوگی ہے کہ اور راشن بھی دیں ایک تو کم راشن بٹ رہے ہیں اور جو بٹ بھی رہا ہے وہ صحیح ہاتھوں پر پہنچے رہے یا نہیں اور کون سب یہ جو لینے والے ہیں وہ ایک پہ ایک صفحہ کر رہے ہیں یہ تینوں مسئلے جب ملا دیے جاتے ہیں تو مسئلہ بہت بڑا بات جا اس مسئلے کا حل میرے نزدیک سب سے اچھا ہوگی ہے کہ دی آئیس پی کے لوگوں کو دیا جائے یعنی ہمارا مقصد تنقید برائے تنقید نہیں ہے مختلف تجاویز ہیں جو حکومت انہیں دیکھ سکے اور لوگوں تک اس کی فراہمی یقینی بنا سکے بہت شکریہ فرداس شمیم نکوی صاحب ڈاکٹر موید پیرزادہ صاحب اور رشاہد احمد عارف صاحب ایسا حوالے سے اپنا وقت دینے کے لئے موسیقی